بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیک تو میرے چینل دے سی ماں ان بیلشیب تو کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں آج کا ولوگ ذرا تھوڑا سا پچکانہ ہے جسے دیکھ کر آپ کو ضرور اپنا بچپن یاد آ جائے گا اور جی ہاں آج میں لے کر آئے ہوں آپ کو ایک ٹھیک 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 ہے جہاں پہ انعیہ اور مکایل کو ہم لوگ میابی بی لے کر آئے تھے اور وہاں پر اثنا مجھے اچھا لگا اپنا بچپن یاد آ گیا اور مجھے امید ہے آج کا ولوگ دیکھ کر آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا اور آپ بھی اپنے بچپن میں اپنے بچپن کی یادوں میں بھو جائیں گے تو چلئے میرے ساتھ مل کر آج کا بلوگ انجوائی کیجئے سب سے پہلے ہم لوگ آگئے تھے لڑکوں کے سیکشن پہ اور مکائل صاحب پہ لیے دیکھی جا رہی تھی کوئی گیم کیونکہ بڑے عرصے سے ایک گیم ہے سپیشل سی جو کہ اس کی زد بہت عرصے سے کر رہا تھا تو ابھی مکائل کی طبیعت زیادہ کچھ خراب تھی بخار بہت زیادہ تھا اور موں میں بہت زیادہ انفیکشن ہو گیا تھا اور موں میں چھالے ہو گئے تھے اور ہم لوگ اسے لے کر گئے تھے امرجنسی امرجنسی لے کر گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ وائرس ہے جو آیا بہا ہے اور اس بچے کے موں میں انفیکشن ہو گیا ہے بخار بھی بہت زیادہ تھا تو تھوڑا بہتر ہوا تو ہم اسے ٹوائی سٹور پہ لے آئے ہیں اور جی بچے کیا وہ پھر دل چاہتا ہے کہ اب صحیح ہوا ہے تو جو وہ کہے تو اسے لے دیں تو بس اب ہم گیم بھون رہے تھے اس کے لیے اب ہم آگے تھے لڑکیوں کے سیکشن میں باربیز اور یہ جتنے بھی لڑکیوں کی چیزیں ہیں یہ تو مجھے اتنا اتنا ایٹریک کر رہی تھی اور اپنا بچپن یہاں دا رہا تھا اور میں ایسے خوش ہو رہی تھی نا ان چیزوں کو دیکھ دے کے کہ میرے ہزبن مجھے کہہ رہے تھے کہ تم کیا بلکل لگ رہا ہے چھوٹی بچی ہونا تو میں نے ان کو کہا میرا مزاگ اڑا رہے تھے میں نے ان کو کہا کہ مجھے اپنا بچپن یہاں دا رہا ہے بلکل اور ہمارے بچپن میں تو جی ہمیں اچھے مارکس نہیں آئے تو کچھ نہیں لے کے دیا جاتا تھا اور اچھے مارکس آئے ہیں تو تب ہی گپ لے کر دیا جاتا تھا اور کبھی کبار کھلونے لے کے دیا جاتے تھے آج کل تو یہ دیکھ لیں کہ اگر تھوڑا بہتر ہوئے مکال تو ہم لوگ اسے لے کر آگئے ہیں اور بچوں کو بہت زیادہ ہم لوگ لڑ میں رکھنے ہیں اور بس یہ اب لڑکیوں کی چیزیں ہم لوگ چوس کر رہے ہیں انایا جو ہے اسے کبھی کوئی چیز اچھی لگ رہی تھی بچوں کا بس چلے تو میرے خیال سے پوری دکان ہی اٹھا کے لے جائے اور آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں آج ضرور پلیز بتائیے گا کہ کس کو باربی اچھی لگتی ہے کس کو کیا اچھا لگتا ہے پلیز پلیز مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا اور میرے ساتھ اپنا تھوڑا بچپن ضرور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو سے متعلق ضرور کمنٹس کیجئے گا اور یہ دیکھئے کپنی زبردست ہے یہ پوری ساتھ اس کی ٹرولی بھی ہے اور یہ شوپنگ کریہ مہدرما اور یہ بائک پہ ہیں اور یہ کہیں جا رہی ہیں اچھا مجھے زیادہ باربی اچھی لگتی ہے میری چھوٹی بہن ہے پاکستان میں اسے بہت شوق ہوا کرتا تھا پاربیز کلیکٹ کرنے کا یہ میرے ہسپنڈ دیکھے کہہ رہے تھے کہ یہ تم اور میں آپ سب کو بھی ضرور اپنا بچپن یاد آگیا ہوگا اور میرا ویڈیو بنانے کا مقصد زیادہ یہی تھا بچے تو میری ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں کہ میری بہنوں کو تھوڑا اچھا لگے تھوڑی ڈیفرنٹ ویڈیو بناؤں انہیں اپنا بچپن یاد آئے اور تھوڑا دیکھ کر موپے سمائل آجائے اور میں مجھے امید ہے کہ جو جو بہنیں میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں ان کے موپے تھوڑا بہت سمائل ضرور آگیا ہوگا اب یہ ہم دوبارہ لڑکوں ملی سائٹ پر آگئے غلطی سے تو جی مکال صاحب نے پھر زد ڈال دی کہ گیم کے علاوہ آپ گیم لے دی ہے تو مجھے یہاں سے کچھ کار پی چاہیے خیر میں تو ویڈیو بنانے لگی تھی میں نے سوچا کہ تم جانو اور تمہارے پاپا جانے مجھ سے جتنی بھی کوشش ہو سکی میں نے یہاں پہ ویڈیو بنائی ہے اور کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنا سکو یہ دیکھیں جی یہ کس قدر خوبصورت ہے وائٹ پروک میں اور کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا کہ جس کے دن نائنسان کا آیا وہ دل چاہتا ہے کہ انسان سب ہی اٹھا لے کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے لئے کچھ ڈیفرنٹ ویڈیوز شوٹ کر سکو کیونکہ ڈیلی کی گھریروں روٹین تو آپ سب دیکھتے ہی ہیں اور بھی میری بہنیں ایسے بلوکز بناتی ہیں لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں کبھی آپ لوگوں کے لئے ڈیفرنٹ چیز بھی لے کر آیا کروں تو آپ سب میرا اس کوشش میں ضرور ساتھ ہی چھے گا کہ میں ڈیفرنٹ ویڈیوز دے کر آسکوں موسیقی میرے پہلے پہلے دونوں بیٹے ہیں اور اس کے بعد میں بیٹی ہوئی ہے تیسرے نمبر پہ اور ہمیشہ جب انایا نہیں پیدا ہوئی بھی تھی تو میں ہمیشہ جب اپنے بیٹوں کے لئے کھڑونے لینے جایا کرتی تھی تو میری حسرت ہوا کرتی تھی کہ کاش میری بھی ایک بیٹی ہو اور میں بھی اس جگہ پہ آکے باربیز وغیرہ یہ لڑکیوں کی چیزیں خریدوں گا تو اللہ تعالیٰ نے شکر اکھم تو لیلا بیٹی دی اور میں نے اس کے لئے ایسی ہی چیزیں لیتی ہو لیتی ہو مالی جب تو پڑی خوشی محسوس ہوتی ہے ہر ماں اپنی بیٹی کے اندر اپنا آپ دیکھتی ہے آپ سب بھی میری اس بات سے ضرور اتفاق کریں گی کہ جب آپ کے ہاں بیٹی ہوتی ہے نا تو ایک ماں اپنی بیٹی کے اندر اپنے آپ کو جیتی ہے اپنی جیسا بنانا چاہتی ہے اپنے خواب اس کے ذریعے پورا کرنا چاہتی ہے یعنی اس کو سیم اپنی کوپی بنانا چاہتی ہے اور جو جو اپنا دل کرتا ہے اس کو لے کر دیتی ہے تو بڑا اچھا ایک لڑکیوں کے ساتھ ایک عجیب سی ہی آپ کو مزہ آتا ہے رونک رہتی ہے آپ کے گھر پر نا اور میری husband مجھے ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کو زیادہ ادھر بھی آ کر یہی کہہ رہے تھے کہ تم یہاں پہ اس کو زیادہ ٹائم دے رہی ہو اور بیٹا میرے ساتھ ہی ہے نا تو میں نے کہا آپ کو لڑکوں کی چیزوں کا پتہ ہے مجھے لڑکیوں کی چیزوں کا پتہ ہے تو خیر ماں کے لئے تو سب بچے برابر ہوتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوکے اور تھوڑی ڈیپرنٹ لگی ہوکے اگر اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پلیز بیل آئیکن کا بٹن زباب تبائیے آج کی ویڈیو اگر اچھی لگ گئی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں ضرور اپنا بچپرنی میرے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ